دوستوں سقوط ڈھاکا سے پہلے ایک پاکستان تھا سنتالیس سے لے کے ساٹھ کی دہائیوں کا دمکتا چمکتا کھلتا پھلتا پھولتا پاکستان اور پھر سقوط ڈھاکا ہوا اور اس سے جو سلسلہ چلا ہے کوٹا سسٹم کی لانت سے لتھڑا ہوا شہدائے اردو کے لہو سے لتھڑا ہوا لسانی بل متروکہ سندھ پہ ناجائز قبضہ گیر وڈیروں کا یرغمان بنایا ہوا پاکستان ایسا پاکستان جہاں چودہ دسمبر سن چھاسی میں بانیان پاکستان کی اولادوں کو بے دردی کے ساتھ سیکڑوں کی تعداد میں قتل کر دیا گیا اور پھر تین ستمبر انیس سو اٹھاسی کو جمہوریت کے نام پر ایک ایسی عورت نے جس کو قاتل رانی کہا جائے تو اس سے مناسب کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی اس نے قتل کا بازار گرم کیا حیدرباد میں پکا قلعہ میں اور پھر یہ سفر آگے بڑھتا ہے تو پھر بانیان پاکستان پہ زندگی کی جیسے کہا جاتا ہے کہ دروازے بند کر دیئے گئے اور پھر اس پاکستان میں شہنشائے کرپشن زرداری لٹیرے ڈکیتوں اور قاتلوں کی وڑی رہ گردی کے ساتھ اس پاکستان پہ ایسا حملہ آبر ہوا کہ جمہوریت جھلس کے رہ گئی جمہوریت کے نام پہ پاکستان بنانے کے لیے تن مندھن لگا دینے والے مہاجروں کو جو ہے برباد کر دیا گیا آج لوگ نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں کیسے پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ انہیں وہ پاکستان یاد آتا ہے کہ جب پی آئیے کامیاب تھی اس پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ جب دبائی سیول ساؤتھ کوریا اور ملیشیا کے منصوبے جو تھے وہ کراچی کو دیکھ کر بنائے جا رہے تھے یہ وہ کراچی جس کو عباد کیا اور پھیلایا اور خوشحال کیا کس نے بانی آنے پاکستان نے اس کی وجہ جو ہے اس پہ کوئی نہیں جانتا لوگ بات کرتے ہیں کہ جرمنی کو پاکستان نے امداد دی تھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ امریکی ڈالر مجھے اگزیکلی یاد نہیں ہے لیکن دس روپے سے کم تھا ٹھیک ہے چھے روپے تھا جاتا ہے کہ مجھے یاد ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں بات یہ ہے کہ یہ اہم نقطہ ہے کہ سمجھا جائے کہ یہ سب کچھ پہلے اتنا اچھا کیوں تھا اور آج اتنا برا کیوں ہو گیا ہے کہ آپ کو ایک نیا پاکستان بنانا پڑے گا اس روٹ کاؤز میں جائیے جب آپ روٹ کاؤز میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس پاکستان کی سہتالی سے سن ساٹھ کی دہائی تک جو بیوروکریسی تھی جس کو نوکر شاہی کہتے ہیں سی ایس پی جو افسران تھے جو سیاستدان تھے اور جو تعلیمی اداروں میں افراد تھے اور جو بزنس طبقہ تھا یہ تار چپکے جو ہیں اور میڈیا بھی لگا تھے پانچ ہو جاتے ہیں اور عدلیہ بھی لگا تھے جو چھے ہو جاتے ہیں اس میں سب وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے لغو اور قربانیوں سے اس پاکستان کو بنایا تھا انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے یہ وہ مہادر تھے جنہوں نے پروہ نہیں کی تھی قربانی دینے کی دیتے چلے گئے بس وہ پاکستان کو بنانا چاہتے تھے بائیس خاندہ جس میں بیشتر پنجابی تھے یا گجراتی تھے انہوں نے سارا سرمایہ انڈیا سے لے کے پاکستان لگایا اور پاکستان پھلے پھولنے لگا آج زرداری نواز شریف یہ سب لوگ پاکستان کا سرمایہ نوچ کر خسوڑ کر برطانیہ سعودی عرب میڈلیس لے گئے یہ ہے فرق بانیہ نے پاکستان کی جو اولادیں ان پہ ارثہ دراز تنگ کر دیا گیا ہے اس زمانے میں جو بیورکریسی تھی وہ مہاجر تھی جو سیاستدان تھے وہ مہاجر تھے اور ان کے حال یہ تھا کہ لیاقتلی خان کی آج بھی زمینیں ملینز اف ڈالر کی جو ہیں وہ ہریانہ میں موجود ہیں پنجاب میں نواز یہ جو تھے راجہ صاحب محمود آباد ان کی ملینز اف ڈالر کی زمینیں ابھی انڈیا نے بیچنی شروع کی ہیں چھوڑ کے آگئے اور جو ملینز اف ڈالر کی جو زمینیں متروکہ سندھ کی تھی جو مہاجروں کو اول تو بیشتر دی نہیں گئی اور جو دی گئی وہ بھٹو کی نسلوں نے چھین لیں آخر نیا پاکستان آپ کیسے بنائیں گے جب آپ کو تمیزی نہیں ہے کہ پاکستان تھا کیا آپ نے برباد کر دیا پاکستان کو پاکستان کو بچانا ہے تو آپ کو اسی فلسفے پہ جانا پڑے گا دیکھیں ایک روایت مشہور ہے حضرت علی کے پاس دو عورتیں آئیں کلیم کر رہی تھی یہ بچہ میرا ہے تو حضرت علی نے کہا کہ اس بچے کو کاٹ دو اے آدھا اس کو دے دو آدھا اس کے دو کوئی نہیں مان رہی تھی کہ اس کا نہیں ہے تو جو اصلی ماں تھی اس نے کہا نہیں نہیں کاٹو نہیں اس بچے کو پورا اسی کو دے دو مہاجروں نے یہ کیا ہے اس پاکستان کو بنایا ہے ان پہ حملے کر دی ہیں لیکن مہاجر آج بھی پاکستان کا سب سے مخلصہ طبقہ ہے اگر پاکستان بچانا ہے تو عمران خان صاحب پی ٹی آئی یاد رکھیں آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کراچی کی ذمہ داری آپ لیں گے کراچی کو جو ہے وفا خیال رکھے گا کراچی کے اوپر جو سندھ کے قوم پرست پیپلس پارٹی کے وڑیروں کا حملہ ہے مطرو کا سندھ کو مکمل قبضہ کرنے کی جو کوشش ہے وہ آپ اس کو روکیں گے مگر لگتا ہے کہ آپ نیا پاکستان نہیں بلکہ آپ زرداری کی روش پر چلنا چاہتے ہیں اگر آپ نہیں چلنا چاہتے تو آپ ثابت کیجئے کراچی کی مسائل کی طرف توجہ دیجئے اور جو مہاجر ہیں وہ یاد رکھیں میرے دوست کہ نہ بھولیں مطرو کا سندھ کو بنیاد ہے آپ فرزند زمین ہیں آپ اس پاکستان کے والی و وارث ہیں یہ پاکستان آپ کی وجہ سے ہے اور آپ پاکستان سے جدہ نہیں ہیں جس طریقے سے قرآن سے رسول اور آل رسول جدہ نہیں ہیں اس طریقے سے پاکستان سے مہاجر جدہ نہیں ہو سکتا یہ ذہن میں رکھ لیجئے آپ اپنے بات اور مہاجر سے تعلیم جدہ نہیں ہونی چاہیے چونکہ جو کچھ بھی میں نے بات کی ہے سرمایہ داروں کی بیوروکریٹس کی کیا کہتے ہیں سیاستدانوں کی اسادزہ کی ججوں کی جو اس زمانے میں تھے وہ سب بہترین تعلیم یافتہ تھے اور خدمت کے جذبے سے سرشار تھے آج مہاجروں کو جس سازش کے تحت اسلحہ تھمائے گیا ہے اس سازش سے جان چھوڑانی پڑے گی صرف تعلیم اور تعلیم اور تعلیم گالم گلوج گھٹکا گھنڈا گردی سب تر کرنی پڑے گی تعلیم حاصل کریں گے آپ کانیاب رہیں گے اور اپنے حق کے لیے جم کے کھڑے ہوں گھبرائے نہیں اس قوم پرستے یہ بدماش ہے یہ ثقافت کے نام پہ حملے کرتا رہے گا آپ جو ہیں اپنی حمد مجتمع رکھیں میں ندیم رزوی آپ کو مطروکہ سندھ کے پلیٹ فارم سے چاہے وہ فیس بک ہو یوٹیوب ہو اس پہ یہ باتیں کرتا رہوں گا مستقل کر رہوں چاہے کوئی نہ سنے نہ سنے اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے خدا کی قسم آپ پہ فرض ہے کہ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں آپ فیس بک کو جوائن کریں آپ ووٹس ایپ پہ اور ٹویٹر پہ اس میسیج کو بڑھائیں اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ